ہیلو ایوریمن آپ لوگ کا میرے چینل بھی سواگت ہے دوستو کل کا میں جو چل رہا تھا بھارت اور اسٹلیا کے بیچ پانچ پانچ میچ کی ٹی ٹوینٹی سریج وہاں کی فرسٹ میچ میں انڈیا نے اسٹلیا کو بری طرح روندہ ہے پر اس جیت کا کیا فیدہ بھارت اور اسٹلیا کے بیچ پانچ میں جو کتن کو ٹی ٹی میچوں میں سریج کا پہلا مقابل تھا اس نمومبر ڈویل تھا اس کو بشاکھا پنٹر میں کھلا گیا اس میچ میں بھارت نے اسٹلیا کو دو بکر سے ہر آجیا آخری گنگ پر میری اس جیت سے بھارت نے اسی سے ونڈے بیسکوپ دوہ تیس پینل ملیہار کا بدلہ بول سکتے نہیں ہے لیکن پٹ ایسا تو کچھ نہیں ہے اس میچ کی کوش ہے ہم بات ہے کپٹان سرکون یادمان ٹواجت کا گنمازی کرنا دے فیصلہ کیا جو سنگلیس نے پچاس کندوں میں ایک سودہ سرن بنائے اور اسٹلیا کو دوسرہ آٹھ رن کے پر تین مٹر پر تک پہنچے آئیسان بھارت اور اسٹلیا کے بیچ پانچ میں چیٹی ٹوانٹی سریج کی سورا دمدار انداز میں ہوئی ہے تو میری چینل کے اسی ہی میری چینل کو آتے رہی ہے ہیلو ایوریمن آپ لوگ کا میری چینل بھی سواگت ہے دوستو کل کا میچ جو چل رہا تھا بھارت اور اسٹلیا کے بیچ پانچ پانچ میں چیٹی ٹوانٹی سریج وہاں کی فرسٹ میچ میں انڈیا نے اسٹلیا کو برید طرح رونڈا ہے پر اس جیت کا کیا فیدہ بھارت اور اسٹلیا کے بیچ پانچ میں چیٹی ٹوانٹی سریج کا پہلا مقابلہ تیس نمومبر ڈویل تیس کو بشاکھا پنٹر میں کھلا گیا اس میچ میں بھارت نے اسٹلیا کو دو بکے سے ہر دیا آخری گن پر میری اس جیت سے بھارت نائیسی سے ونڈے بیسکو دویتیس فینل ملیہار کا بدلہ بول سکتے نہیں ہے لیکن بٹے ایسا تو کچھ نہیں ہے اس میچ کی کوش ہے ہم بات ہے کپٹان سرکون یادم انٹواجیت کا جنبازی کرنا ہے جو سنگلیس نے پچاس کندوں میں ایک سو دو سران بنایا اور اسٹلیا کو دوسرہ آٹھ رن کے پر تین میٹر پر تک پہنچا ہے اسٹلیا نے سیتیس گھنے بدو چوکا چارچھکو کے مدد سے اطلاق پڑھا کیا رینکو سنگھ نے آخری گن بچھکا جارا بھارت اور اسٹلیا کے بیچ پانچ میں جو کٹی ٹوینٹی سریج کے سورہ دمدار انداز میں ہوئی ہے تو میرے چینل کے اسی ہی میرے چینل باتے رہے ہیں ہیلو ایوریمن آپ لوگ کا میرے چینل بھی سواگت ہے دوستو کل کا میچ جو چل رہا تھا بھارت اور اسٹلیا کے بیچ پانچ پانچ میچ کی ٹوینٹی سریج وہاں کی فرسٹ میچ میں انڈیا نے اسٹلیا کو بری طرح روندہ ہے پر اس جیت کا کیا فیدہ بھارت اور اسٹلیا کے بیچ پانچ میں جو کٹی ٹوینٹی سریج کا پہلا مقابلت ہے